آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور اچھی سیلری لینا چاہتے ہیں جہاں پہ جوبز کی بھی ڈیمانڈ ہو تو یہ ویڈیو اسی کے حوالے سے ہے آپ کے پاس اگر کوئی سکل ہے یا نئی ہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی ٹینچن نہیں آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والا ہے کتنی سیلری ہے کیسے فنلینڈ کا ویزا لینا ہے اور کیا پروسس ہے کس کس ویب سائٹ کے ثروہ آپ نے اپلائی کرنا ہے سارا جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں کے سب خیاریس ہوں کے سب مزے میں ہو گئے آج کل جو ہمارے کنٹری کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے اور بہت سارے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور بہت ساری ایسی اوپشنز ہیں آپ لوگوں کو لیگلی جانا چاہیے ڈنکی بغیرہ نہ لگائیں آپ لوگ لیگل طریقے سے اپلائی کرنے اور آپ کو ایزیلی جوب مل سکتی ہے آج ہم بات کریں گے فنلینڈ کے حوالے سے فنلینڈ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک یورپن کنٹری ہے اس کی جی ڈی پی کافی اچھی ہے دنیا کے لحاظ سے یہ بڑی خوشحال کنٹری ہے اور ان کی ایکانوی بہت اچھی ہے کنٹری گھومنے کے حساب سے بھی بہت اچھا ہے اور پیسے کے حساب سے بھی بہت اچھا ہے اور اس میں دو طریقے ہیں جوب کرنے کے اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے وزٹ کے لیے فنلینڈ گئے ہیں تو اس کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ورک پرمنٹ میں اگر آپ کے پاس فنلینڈ کا وزٹ ویزا ہے تو آپ وہاں پہ اپلائی کریں اگر آپ وہاں پہ جوب آفر آ جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ کمپنی آپ کو پھر ورک پرمنٹ بھی دے گی اور آپ کو کنٹریکٹ بھی دے گی آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں ورک پرمٹ کے اندر وزٹ ویزا کے حوالے سے فن لینڈ کی امبیسی پاکستان میں نہیں ہے آپ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان میں امبیسی تو ہے نہیں لیکن ہم لوگ اپلائی کیسے کریں آپ فکر نہ کریں جو فن لینڈ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں سب کچھ نیتر لینڈ کی امبیسی ہے وہ ان کو ڈیل کرتی ہے وہ ہی سارا پروسس کروا کے دیتی ہے وزٹ ویزا کے حوالے سے جو اپلیکیشن ہے آپ نے وہ صرف اپنی فیز دینی ہے آپ کے ڈاکومنٹ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کا وزٹ ویزا آ جاتا ہے آپ وہاں پہ جائیں سیرگرے گھومیں پھریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو بھی جو بوفر آتی ہے آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں اچھا آپ کو پہلے ایک سال کا ویزا ملتا ہے اس کے بعد آپ اس کو سٹم کرواتے رہتے ہیں پھر وہ ورک ویزا جو ہے وہ آپ کا چار سال تک ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے جب وہ چار سال کے بعد پانچ سال تک ایکسٹینڈ ہوتا تو اس کے بعد آپ کو پرمائنٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے جب آپ کو نیشنیلٹی مل جاتی ہے تو دنیا میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں ویدین ون یئر ورک پرمائنٹ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کو وہاں پہ آپ کو بلو یورپی یونین کا کارڈ ملتا ہے اس کی بیس پہ آپ جو یورپ کے جتنے بھی کنٹری ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ورک پرمائنٹ فرلینڈ کا ہے تو آپ یو ایس کینیڈا بھی جا سکتے ہیں دوسری میں آپ کو اپشن بتاتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان میں یہاں سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویب سائٹس بتا دیتا ہوں آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ایک اچھا سا آپ کور لیٹر تیار کریں سی وی آپ کے اچھی ہونے چاہیے جو کہ لوگ ہمارے اکثر اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے لیکن اس چیز کو تھوڑا سا پروفیشنل طریقے سے آپ اپنا کور لیٹر بنائیں اپنے سی وی اچھی بنائیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں تو وہاں پہ اکاؤنٹس بنائیں میں لنک آپ کو دے دیتا ہوں تو وہ جب آپ اکاؤنٹ اندر بنا لیں گے اس کے بعد آپ نے کافی ساری جوپز میں اپلائی کر دینا ہے آپ کو جہاں سے بھی کول آئے گی انٹرویو کے لیے انٹرویو دیں اچھا اس میں دو کلاسز ہیں ایک سکیلڈ ہے اور پہلے بات کر لیتے ہیں ایک چیز ہے کہ وہاں پہ انگلیش چل جاتی ہے آپ کو لینگوش کے حساب سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں آنے والا بس بسک انگلیش آپ کو آنی چاہیے تو باقی آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ ایزی ہو جاتا ہے زیر سی بات ہے اگر آپ کو کچھ اگلے کو بات سمجھا سکیں گے یا سمجھ سکیں گے تب ہی تب ہی نظام چلے گا نا آپ کا تو اس میں صرف کوئی آئیٹس نہیں چاہیے اس کے لیے کوئی چیز نہیں اگر آپ میٹرک پاس ہیں تھوڑی سی انگلیش آپ اپنی اپروف کریں تو انگلیش آپ کو آتی ہے تو آپ کو اچھی سی جوب مل سکتی ہے اچھا جو سب سے ہورٹ سیلنگ جوبز ہیں وہاں پہ جو پروفیشنز ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا پہلے نمبر کے اوپر ویلڈرز آتے ہیں نرسیس نرسیس کی تو بہر ڈیمانڈ رہتی ہے وہاں پہ فروٹ پیکرز ہوگے جو سٹوبریز کے وہاں پہ فارمز ہیں یا ایپلز کے فارم ہیں یا بیریز کے فارم ہوتے ہیں وہ آپ نے صرف پیک کرنی اس کے لیے وہاں پہ بڑی وکینسیز ہیں اس کے بعد الیکٹریشن ہو گیا جتنے بھی آنسکلڈ اس میں آ جاتے ہیں ان ساروں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے وہاں پہ ویٹرز کی بہت زیادہ سیلزمین ہو گئے اس کے بعد پیٹرول پمپ کے اوپر ہو گیا آگر آپ کیشئر ہیں یا تھوڑا سا مطلب کہ سوپر سٹور جو ہے اس کی تو ہمیشہ سے ایویلیبل رہتی ہے نا جو اور بڑی حرانگی والی بات ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو نورملی ان کی یوت چھوڑ کے چلی جاتی ہے اپنے والدین کو تو وہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اکستان کے مقابلے میں ان کے بعد پیسے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی ٹائم دینے والا نہیں ہوتا وہ ایک کیر ٹیکر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں وہ آپ کو ٹائم لی ان کو دوائی دینی ہوتی ہے ان کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ اڈرپڈ بھی کر لیتے ہیں تو آپ نے بھی اگر وہاں پہ جانا ہے تو آپ وہ جوب کریں بڑے اچھے طریقے سے بڑی اچھی سیلری مل جاتی ہے آپ کو آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے فنلانڈ انگلیس جوبز تو آپ کے پاس ساری جوبز آ جائیں گی جتنی بھی جوبز ہیں اس کے اوپر نرسز کی ویلٹرز کی اس کے بعد الیکٹریشن کی یا جتنی بھی کیر ٹیکر کی ساری جوبز آ جائیں گی آپ کسی نہ کسی کے اندر آپ لوگ اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیلری رینج جو ہے اس کا تیرہ یورو پر آر ہے ٹھیک ہے نا تو مہینے کے اندر آپ اچھا حرم کر سکتے ہیں اس کے بعد اوور ٹائم ہے وہ الگ سے ہے اوور ٹائم جو ہوتا ہے وہ زیادہ پے کیا جاتا ہے عام روٹین واری سیلری سے جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ویزا بھی یہ بھیج دیتے ہیں آپ اگر پاکستان سیلری کا شراب لگائیں تو آپ اکتہالیس سو روپے آپ کما لیتے ہیں ایک دن کا اگر آپ نے اس میں اوور ٹائم لگایا تو اس میں آپ کے پھر دیکھیں کتنے پیسے بن سکتے ہیں فلنڈ جو ہے وہ بینیفٹ کے والے سے بہت اچھا گھنٹری ہے اب یہ تو آ گیا کہ اسی طرح آپ سرچ کر لیجے گا ایک اور ویب سائٹ ہے جوبز ان فلنڈ اس کے اندر سیلز ان کسٹمر ہیں کافی سارے ہیں وہ سارے آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کے جن کے پاس پروفیشنل ڈگریز ہیں ان لوگوں کے لیے کافی ساری جوبز ہیں اس کے اوپر مینجر ریپورٹنگ سے لے کے آٹو فانینس سے لے کر کوارڈینیٹر اور اس کے اندر بہت ساری جوبز ہیں کسی جو جو آپ کے اندر سکل ہیں جو جو آپ کے اندر ہونر ہے آپ لوگ صرف ایک اچھا سا کور لیٹر بنانا ہے سیری بنانا ہے اچھی سی اور آپ لوگوں نے اپلائی دینا تو یہ آپ کو بہت چانسز ملیں گے کہ یہ آپ کو ورک پرمٹ دیں گے تو اس کا یہ شورٹ سا ایک پروسیزر ہے اتنا زیادہ لمبا اس کا کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے تو اس کو سارا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے گھور سے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے یہ ویلڈرز کی بھی جوبز ہیں اس کے اندر ان کے بارے میں لنک ڈین کا آپ کو مل جائے گا اس کے پورٹلز اور ویٹرز کی بھی جوبز ہیں اس کے اندر آپ کی جوبز سوٹ اٹھ ہوگی تو آپ کا وہاں پہ اگر اسے انٹرویو سٹارٹ ہوگا زوم کے اندر وہ انٹرویو آپ کا لے لیں گے آپ کا انٹرویو ایک ایک دو انٹرویوز ہوں گے وہ آپ اگر کلیر کر لیتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پھر اوفر لیٹر دے دیں گے پھر آپ نے وہ کنٹریکٹ اپلائیمنٹ لیٹر وہ اپنے پاسپورٹ کی کوپی اپنا سی این ایسی اور آپ وہ سارے ڈاکومنٹس آپ لے کے اپنے وی ایف ایس چلے جانا ہے نیتر لینڈ کی اوفیس تو وہاں پہ سبمنٹ کر دینا ہے تو آپ کا ایک منت کے اندر ویزا آ جائے گا سکل کلاس کی بات کر لیتے ہیں سکل کلاس کے جو ہیں وہ سکل کلاس کے بھی وہاں پہ بہت اچھے پیکجز ہیں سکل کلاس کی بات کریں تو نورملی چھے سے آٹھ ہزار یورو آپ کو سیلری جو ہے وہ ملتی ہے وہاں پہ چھے سے آٹھ ہزار یورو کا مطلب ہے پاکستانی تقریبا ساڑھے تین سو کے کروئے یورو ہو چکا ہے آپ بڑے رام سے دو میلین پاکستانی آپ پیسے ایزیلی کما سکتے ہیں اگر آپ وان ملین بھی وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں اور وان ملین بھی بجائیں تو وہاں پہ جاتا ہے ایک بیسٹ اوپشن ہے میرے خیال سے آپ لوگوں کو جانا چاہیے اپلائی کرنا چاہیے ایک اچھی اماؤنٹ ہے اچھی اپرچونٹی ہے اور نیشنیلٹی آپ کو فلنینڈ کے مل جائے گی تو اگر یہ پر اس کے اندر وان ففٹی سے زیادہ آپ کنٹری ویزٹ کر سکتے ہیں یہ تو صرف ایک انسان جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا سٹیبل ہو جاؤں وہاں پر یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی باقی ایسی انفرمیٹی ویڈیو میں بلاؤں کے لئے لے گا دروں گا ویڈیو چلے گئے تو چنل کو سبسکرائب کر دیں بیلے کر دیں ضرور پریس کر دیجئے گا تو چلا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ